اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد آکر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آپ کو آن آیال کو خوش رکھے میرا آج ایک سوال تھا کیا اونڈ کا گوشت کھانے کے بعد وضوح بنانا ضروری ہے یا نہیں باقی وسلام باقی وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخدرد مبارک شاہ احمد ہون صلی علیہ رسول اللہ کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حسن عمد عقل جدہ سے مملکت سعودی عرب دوستو بھائیوں اور بہنوں فیس بک پیج اور یوٹیوب پر جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں براہ کرم آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ فالو کر لیجئے فیس بک پیج کو اور یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہمارے اکثر ویورز کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سبسکرائب بھی ان کو چینل کو کرنا ہے یا نہیں وہاں سارے تو پڑے لکھے لوگ اللہ تعالی ہمارے چینل میں برکت عطا فرمائے اور اس کے کام کو اللہ شرف قبولیت بخشے بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا گوشت کھانے سے اونٹ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتیہ مملکت سعودی عرب کی محفل میں ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیمل اونٹ کا گوشت کھانے سے یا اس کا شوربہ پینے سے یا اس کی چربی کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق لحم العبل یا انقدر وضو یہ وہ جو گوشت ہے کیمل کا اس کی کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ علیہ السلام نے حکم دیا آپ جب گوشت کھا لیں کیمل کا اونٹ کا تو اس پر وضو کریں تو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ام الکرش یہاں بات کی جا رہی ہے گوشت کی یہ جو جیسے وہ ہوتی ہے نا غالباً اوجڑی جس کو بولتے ہیں یا پھر شحم جس کو وہ بولتے ہیں چربی بولتے ہیں تو چربی گوشت نہیں ہوتی تو چربی اور گوشت چربی اگر کھا کر آپ وضو کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن جو گوشت پر پابندی ہے یا گوشت کے وضو ٹوٹتا ہے یہ تو اللہ کی رسول صاحب ثابت ہے اسی طریقے سے کیمل کا دودھ پینے سے یا کیمل کیا مرق جس کو بولتے ہیں شوربہ شوربہ پینے سے بھی کیمل کا شوربہ گوشت کھانے پر اللہ کی رسول صاحب صاحب نے فرمایا ہے نا تو اس لئے مرق اور لبن اور وہ جو چیزیں ہیں اس پر وضو نہیں ہے شوربہ اور دودھ پینے یا کیمل کا دودھ پینے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ان الوضو من اللحم ان الوضو من اللحم خاص سا اذا اکل ہو جبکہ آپ گوشت کو کھائیں ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو سے پہلے استنجا شرط ہے تو یہاں شیخ نے فرما دیا کہ استنجا شرط نہیں ہے وضو ٹوٹی ہے نا وضو کر لیجئے جیسے کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو خلاص ہے کلام یہ ہوا کہ کیمل کے گوشت کھانے سے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے توضو من لحوم العبل اور آپ علیہ السلام نے چونکہ گوشت کا حکم دیا ہے تو اس لیے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے دودھ پینے شوربہ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اسی طریقے سے شیخ نے اوجڑی یا جو شحم ہوتا ہے نا چربی اس چربی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اگر کوئی اہتیاتاً وضو کر لے تو یہ اس کے لیے افضل ہے مجھے امید ہے وضاعت ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي اللہ ولي اللہذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئے اصحاب النار هم فيها خالدون